خواہی صاحب آپ کی ساری باتیں جو ہے رہا یہ سبسینشیئٹ کر رہی ہیں کہ جی یہ یہ غلطی ہوئی ہم نے غلط ایکسیپٹ کیے تو اس کا مطلب اگلے سٹیپ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو ہم سے غلطی ہوئیں کہ سپریم کورٹ کے غلط فیصلے بھی ہمیں ماننے پڑے اور ہم قوم یہاں چلے گی اور وہاں چلے گی آپ کے اگر ساری باتیں بھی درست مان لی جائے تو کیا آپ میرے سوال کے جواب میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب فل سٹاپ ہے اب ہم سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو ہم سمجھیں گے غلط ہے یا جو پارلیمنٹ سمجھیں گے غلط ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے پرانی کلتی لی دھرائیں کے سر اگزیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں یا کچھ اور کہہ رہے ہیں میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کا جو میں نے آپ کو تاریخی ریفرنس یہ ہے اگر اس قسم کے فیصلے ایکسپٹ ہونے شروع ہو جائے ہیں اب جو بیٹھی ہوئی ہے نا لیجسلیچر جو ہے مکنونہ جو ہے بیٹھی ہوئی ہے اگر وہ لاؤ بنا دیتی ہے قانون بنا دیتی ہے جو ان فیصلوں کے آگے دیوار کھڑی کر دیتی ہے اس قسم کے فیصلے بھٹو صاحب والا فیصلہ یا ایبروگیشن آف کانسٹوچوشن کا فیصلہ تو یہ ہم آج جو آج جس جس دلدل میں محسے ہوئے ہیں کہ پچھتر چھتر ساتر سال ہو گئے ہیں سرگردہ ہیں منزل کی تلاش کے اندر ہم منزل نہیں مل رہی تو خواجہ صاحب جسیس بلسور علی شاہ نے کہا ہے کہ یہ آپ کا کرٹسی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اس کو ایکسپٹ کرنے hold on unprecedented decisions or unprecedented situations demand or warrant unprecedented جو ہے reaction میں بس آپ کی بات کا جواب دے رہی ہوں وہ unprecedented reaction کیا ہو سکتا ہے جو سپریم کورٹ کو جسے مقابل شاہی دیارے گا یہ کانونی ہوگا آئین ہوگا آئین ہوگا آئین ہوگا آئین ہوگا جو آئین جو ہے لیس لیچر چکو کو رائٹ دیتا ہے وہ مجھے رائٹ نہیں دیتا میں نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا نصیم حسن شاہ نے خود ڈیسائیڈ کیا شاد حسن نے خود ڈیسائیڈ کیا جیسر ملی نے خود ڈیسائیڈ کیا بوٹو صاحب کی پانسی انڈیویجن نے ڈیسائیڈ کی وہ institutional decision نہیں تھے ہم جو decision لیں گے وہ institutional decision ہوگا وہ vote کا decision ہوگا پاکستان کی عوام جو ہے انہوں نے جن کو vote دیا ہوا ہے اس لیچر چکا جو ہے decision اس کا پارلیمنٹ کا decision ہوگا institutional decision ہوں گے کسی ڈیٹیٹر حسن لیکن خواہی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی ایسی vote بلکل خواہی صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی voting یا پارلیمنٹ کا decision voting کے ذریعے ایسا ہو سکتا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو implement نہیں کر سکتے special seats والے کو آپ یہ کہہ رہے ہیں no 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 we 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 ہم اس طرح نہیں کر سکتے we cannot we cannot we 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 will isolate جو کیا جاتا ہے اس کا مقاعدہ ایک background ہوتی ہے پھر کس طرح کر سکتے ہیں اس کی justification ہو سکتی ہے اس کی سب کچھ ہو سکتا ہے سر لیجنیشن کو آگر strike ڈاؤن کر دے پارلیمنٹ سپریم کو میری میری بات مری بات مری بات کرنے کی اگر بھول ڈاؤن کر دے اگر ڈاؤن strike ڈاؤن نہیں میں میں strike ڈاؤن کی بات نہیں کر رہا jurisprudence میں یہ چیزیں جو ہے نا گنجائش ہے jurisprudence وہ آیت نہیں لکھا گیا وہ ہزاروں سال سے jurisprudence جو ہے وہ ڈیویلپ ہوا ہوئے چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ سعودی ریبیا ہے یا برطانیہ برطانیہ ہے یا امریکہ ہے وہ ڈیویلپ ہوا ہے jurisprudence اس قسم کی سپیس آپ کو دیتا ہے کہ آپ جو ہے جو ہے جو لیجسلیت کر سکیں within the norms within the limits defined by the constitution اگر آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں لیجسلیت لیجسلیشن کرتے ہیں اور وہ کسی فیصلے کو غیر محصر کرتی ہے قانونی اور آئینی طریقے سے سپریم court کے تو that can be done you know میں بلکل اس کی possibility جو ہے آپ بتا رہے ہیں خواہ صاحب آپ نے وہ ترامیم کر لی جو آپ فرما رہے ہیں لیکن اگر وہ ترامیم بھی strike ڈاؤن ہو جائے اور سپریم court اپنے فیصلے کو implement کرانے کا بھی آپ سے کہے تو آپ کے پاس اور بھی کوئی تیسری option ہے قانون سازی آپ نے کر لی قانون سازی challenge بھی ہوگی پی ٹی آئی نے کر دی اب وہ قانون سازی جو ہے سٹرائک ڈاؤن ہو جائے اور وہ کہے کوٹ کے نہیں ہمارا فیصلہ آپ کو implement کرنا پڑے گا یا یہ ماضی سے اطلاع میں میری بات سنیں میں یہ تھوڑا 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 hypothetical situation کے اوپر میرا میرا کمنٹ ہو جائے گا تو میں اس situation پر اس کو avoid کرنا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ اداروں کی آپ اس میں confrontation ہو یا آئین کی different interpretation جو ہے وہ bench کر رہا اور آئین کی different interpretation جو ہے وہ legislature کرتی ہو میرا اپنا خیال ہے کہ dignified خواہ صاحب last question مجھے please please dignified لوگ dignified common dignified ادارے جو ہے نا جو common ground ڈھونڈتے ہیں common ground ڈھونڈتے ہیں اور ہمیں common ground ڈھونڈنی چاہیے بہت کو ٹھیک ہے خواہ صاحب last question کہ یہ بات جو کیا رہی ہے کہ شاید قانون سازی کیسی حکومت کرنے کوش کری اس میں چیف جسٹس جو ہے موجودہ ان کو extension مل جائے اس طریقے سے کہ ان کی age ہی بڑھا دی جائے ملتہ کوئی extension نہیں دی جائے گی لیکن age بڑھا دی جائے گی صدق اسے بیرو کریٹس کی بڑھتی ہے تو چیف جسٹس یا ججس کی بھی age بڑھ جائے گی ایسی کوئی قانون سازی آپ کے ذہن میں ہے کہ کانون سازی صاحب نہیں نہیں مجھے 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 کتھی طور پر نہیں جو ہے کتھی طور پر نہیں ہے یہ یہ میڈیا میں آتا رہا ہے لیکن ہمیں میں مجھے as a legislator مجھے as a member of the a member of the assembly مجھے کتھی طور پر پتہ نہیں میں بلکہ سو فی سے ڈینائے کرتا ہوں مجھے کتھی طور پر نہیں ہے